اسلام علیکم سامین تین شوال المقدم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے بارہ اپریل ہے خبر کا عنوان ہے اسرائیل کے معاملے میں قطر اور قویت نے امریکہ کو تگڑا جھٹکہ دے دیا ہے خبر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے امریکہ مدد کے لئے دوڑ آئے گا قویت نے اور قطر نے صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ اگر اسرائیل کی مدد کرنے آتا ہے تو اس کی فوج کو ہم اپنے یہاں سے اپنے ایر بیس سے جو خلائی ایوے جو ہوا میں ایر بیس ہوتا ہے وہاں سے نہیں گزرنے دیا جائے گا امریکہ کوئی فوج قطر کے اوپر سے نہیں گزر پائے گی نہ قویت کے اوپر سے گزر پائے گی کیونکہ اس کے لئے باخیدہ متعلقہ دیش سے ملک سے اجازت لینی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ملک سے اوپر کو اپنا ہوای جہاد اڑا کر ایران پر حملہ کریں گے یا اسرائیل کی مدد لیں گے قویت اور قطر نے بعد آپ تا آج یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ مدد کے لئے آتا ہے تو امریکہ کو قویت کا اور قطر کا ایر بیس جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے نہیں گزرنے دے جائے گا نہ اس کو استعمال کرنے دے جائے گا یہ ایک بڑا جھٹکہ امریکہ کو قویت اور قطر نے دیا ہے اور میری معلومات کے مطابق پیچھلے چند سالوں میں یہ پہلی بار اتنا بڑا جھٹکہ ان دونوں ملکوں نے دیا ہے ادھر ہندوستان نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہو گئی ہیں اور ہندوستان کے لوگ اگر ایران یا اسرائیل جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے وہ سفارت خانے سے ایمبریس سے رابطہ کرنے اس کے بعد وہ سفر کا ارادہ کریں تو حالات بظاہر کشیدی طرف بڑھ رہے ہیں انہی حالات میں قویت اور قطر نے امریکہ کو تکڑا جھٹکہ دے دیا ہے